اصل میں پاکستان میں اب سائنسی پولٹری کا رجحانت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پھر اچھلے دو تین سالوں میں کہ ہیریٹیج کا مطلب بہترین کالٹی ہیریٹیج کا مطلب رنگ برٹ کے بچے ایسا ہرگز نہیں ہیں لیکن قدرتی طور پر یہ ایک ایسی بریڈ ہے جن سے آپ گوشت بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور لینگ پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بہت یودیک بریڈ ہے یہ بھی سسیکس ہے وہ ہماری لائٹ سسیکس تھی یہ سپیکل سسیکس کے لیے مرحبا لیکم ویفو بٹسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں اسام آپ کے خدمات میں آزر ہوں ویلسک میں موجود ہوں قادم بھائی کے سیٹ اپ پر اور آج جو ہم بریڈ فوکس کرنے والے وہ ہیں سسیکس کی انشاءاللہ اس حوالے سے تمام انفرمیشن دیں گے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں کی بریڈ چل رہی ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو انفرمیشن دیں گے بریڈ آیا کیسی ہے کتنی جو ہے سال کی کتنی بریڈ کر دیتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کیا ریشو آتا ہے فرٹیلٹی کیا آتی ہے کیا پرائیس چلنے اس کے تمام انفرمیشن اس حوالے سے دیں گے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کے ویڈیو کو پلیز ہینڈ تک دیکھیں گے ویڈیو پسند نہ ہے تو پلیز لائک اور اگر ہمارے ویڈیو فرس ٹام دیکھیں گے پلیز چینل کو بھی لازمیشن سبسکرائب کی دیکھیں تاکہ ہمارے آنے والے ہمارے ویڈیو آپ کو برک مل سکے بریڈ یہی پر موجود ہے انشاءاللہ کازم بھائی سے اس حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے بھائی کیا اس وقت اس کی مارکٹ چل رہی ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا وقت جس طریقے سے اپنا آسٹرلوب تھی اس کے علاوہ آرہی 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 کچھ ہی ٹائم میں اس کے بھی اور ٹرینڈ اگم ختم ہو گیا تھا تو ابھی تو یہ فیلال جو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں اب دیکھتے ہیں کیا اس کا فیوچر رہتا ہے کازم بھائی سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا فیوچر ہے تو چلیں اب کازم بھائی سے بات کرتے ہو دیکھتے ہیں اس کی کیا پرائیس چل رہی ہے اور کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے اس وقت اس کی السلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے کازم بھائی سے ہے ٹھیک ٹھیک ہوسام آپ سنائے اللہ کا گرم کازم بھائی سے بتائیں کیا کون کون سے بھائی چل رہی ہے آپ کے پاس میرے پاس تو دیکھیں ہمیشہ سے برامہ رہی ہے میں نے برامہ کی بریڈنگ کرائی ہے ریسنٹلی ہم نے کچھ سسکس ایٹ کی ہیں اپنے پاس لائٹ سسکس اور ایک بلکل نئی ورائیٹی ہے جس کو سپیکلڈ سسکس کہتے ہیں اچھا اسی کی ایسی میں ہاں اسی کی لاسیر پہلی دفعہ امپورٹ ہوئی تھی پاکستان میں ہے بہت پرانی بریڈ سسکس کی ایک موٹیشن ہے جس کی ہم بریڈ قرار رہے ہیں لائٹ سسکس کافی زیادہ کونٹیٹی میں ہیں سپیکلڈ سسکس ابھی ہمارے بریڈیں تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے لائنگ کر رہے ہیں اور ان کے چوزے بھی آنے شروع ہیں تو دو بریڈ ہیں اس وقت ہمارے پاس جو کہ ایک تو لائٹ سسکس کالاتی ہے دوسری سپیکلڈ سسکس ہے چلیں بریڈ کی طرف ہی چلتے ہوں دیکھتے ہیں بھائی یہ ہمارا لائٹ سسکس سٹارٹر سیٹ ہے جس میں ہمارے پاس چار ملز اور چھے فی میلز ہیں بہترین کالیٹی میں ینگ برڈز ہیں تقریباً ان کی ایج چھے مہینے سے پلاس ہیں چھے مہینے کے قریب کی ان کی ایج ہے جس میں دو فی میلز ایک سٹارٹ کر دی ہے اور دو میلز ہمارے پاس میں سے میٹنگ کر رہے ہیں باقی انشاءاللہ باقی فی میلز ریڈی ہو جائیں گی بہت اچھی کالیٹی کے برڈز ہیں دیکھیں ان کی لیسنگ کتنی فائن ہے کتنی شارپ لیسنگ ہے ان کی باڈی کا کلر وائٹ کلر کرسپ وائٹ کلر ہے بالکل اور یہی ساری چیزیں برڈز میں دیکھی جاتی ہیں چونکہ یہ پٹھے ہیں ابھی بالکل سائز اور گین کریں گے سائز اور گین کریں گے بڑے ہوں گے سائز میں آپ اس میں سے دیکھیں بہت اچھی ہیلتھ میں ہیں ایکٹو برڈز ہیں سارے اور الحمدللہ لینگ بھی شروع ہو گئی ہے کادمہ یہ بتا ہے جس طرح سے آسٹلوپ آئی تھی جب یہاں آئی تھی تو ایک دم جو ہے کافی زیادہ روجان لوگوں نے فارمنگ شروع کر دی اب وہ مزہ نہیں رہا وہ ویلیو نہیں رہی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے پھر یہ کومن ہو جاتی ہے بریٹ یہ تو خیر ایک سال سے بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے تو اب اس کا کیا فیوچر دیکھ رہا آپ فیوچر تو ہے اصل میں پاکستان میں اب سائنسی پولٹری کا روجان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے دو تین سالوں میں ہم تو یہ کام جب پچھلے دس سال سے کر رہے ہیں اس شوق کو کر رہے ہیں تو تب اتنا روجان نہیں ہوا کرتا بہت کم لوگ ہوتے تھے لیکن پاسٹر میں لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن تو بہت ریسنٹ کانسپٹ ہے لیکن پچھلے دو تین سال میں یہ سسیکس سارے یہ جو فینسی پولٹری کا کانسپٹ ہے یہ بہت زیادہ پاپلر ہو گیا ہے کیونکہ ایک بیچ میں فیز آیا تھا جب فلائنگ برڈز کی مارکٹ بہت ڈاؤن ہو گئی تھی اس میں یعنی کہ لوگوں کے پاس اس طرح سے آؤٹ پوٹ نہیں آرہا چیزیں بکھنی رہی تھی تو لوگوں نے فینسی پولٹری کی طرف رجحان بڑھا لوگوں کا اس کے بعد سے چاہے چیزیں کامنز ہوتی گئیں پھر واتس اپ گروپس ہو گئے یوٹیوب ہو گئے یوٹیوب پہ آپ جیسے دوستوں کی ویڈیوز ہو گئیں اس سے لوگوں کو کافی نو ہاؤں ملی بہت اچھی چیز ہے یہ کمپاریٹیولی ایزی ہے اس کو منیج کرنا بس کچھ چیزوں کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے برڈ کی ہیلتھ جگہ کیسی رکھی ہوئی آپ نے اور ڈائیٹ وائٹ کا خیال کریں گے یہ بہت زیادہ بریٹ کرتے ہیں گرمی سہ لیتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے پانچ سے چھے مہینے میں ریڈی ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ان کا یعنی کہ آپ سمجھیں ان کا آؤٹپٹ بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات کی انتائی خوبصورت برڈز ہیں یہ ہمارے لائٹ برامہ سے یہ کافی اتک ملتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ ان کے پاؤں میں بال نہیں ہیں فوٹنگ نہیں ہیں اور کوم کا ڈیفرنس ہے ورنہ پاترنز لیسنگ باڈی ٹائپ یعنی کہ باڈی کا کلر وہ ساری چیز ہیں تقریباً ویسے ہی ہیں کچھ چیزیں ہیں جس میں یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن لائٹ برامہ تیار ہونے میں بار ٹائم لیتے ہیں آٹھ سے دس مہینے لے لیتے ہیں یہ چھٹے مہینے میں بالکل تیار ہوتے ہیں لائنگ کے لئے چھے مہینوں میں تقریباً لائنگ پر آجاتا ہے چھے مہینے میں جیسے کہ میں نے چوزوں سے سپیکل سسکس ڈیس کی ہیں تو انہوں نے پانچوں مہینے میں بریڈنگ شروع کر دی اور الحمدللہ ان کے چوزیں بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو سپیکل سسکس دکھائیں گے یہ ہمارا ایک سیٹ ہے چھے مہینے کا چار مہینے چھے فی میلز کا اور انہی کے بھائی بہن ہمارے پاس برابر کےج میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تقریباً ساڑھے تین مہینے کے پتھے ہیں یہ کچھ بارہ پیسز ہیں اس میں تقریباً چار سے پانچ مہینے اور سات سے آٹھ فی میلز ہیں تو ان کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے لگیں گے تیار ہونے میں یہ بھی بہت اچھے برڈز ہیں ان کو مینج کرنا کافی کمپاریٹیبلی آسان ہوتا ہے برامہ اس کی مقابلے میں تو پانچ میں چھٹے مہینے میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی بلکل اچھا سائز نکال لیا ہے انہوں نے تین ساڑھے تین مہینے کے حساب سے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس بریڈ کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں اچھا یہ بھی بتا ہے آج کل جو ہے ہیریٹیج یہ بہت زیادہ لوگ اس ہی اس میں رہتے ہیں یہ کون سا ہیریٹیج ہے مطلب اس ہی اس میں لگے رہتے ہیں تو کیا مطلب کیا چیز دیکھی جاتی ہے کس طریقے سے پتا لگتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک ترینڈ چلتا ہے تو چلتا چلا جاتا ہے ہیریٹیج اور ایفن ہیریٹیج اور ایفن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لوگ اس میں لوگ کو سمجھیں مسکونسپشن ہے غلط فہمی ہے ہیریٹیج تو دیکھیں ایک لائن کو کہتے ہیں جو ایک پرانی بریڈ ہوتی ہے اس کو ہیریٹیج کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ سسکس کو ہر بندہ سسکس کو ہیریٹیج سسکس سے زیادہ ہیریٹیج لیا کے بیچ دیتا ہے ایسی بات نہیں ہے بری سے بری قولیٹی ہیریٹیج کا مطلب ایک ٹاپ قولیٹی برڈ جس کی بلڈ لائن ایک پرانی بلڈ لائن چلی ہوئی آ رہی ہے ہیریٹیج باپ دادہ کے ہیریٹیج کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب آؤ اجداد کے زمانے کا اب آؤ اجداد امریکن جو پولٹری اسوسییشن میں یا امریکن ٹرمز میں ہیریٹیج ان برڈ کو کہا جاتا ہے جو بہت پہلے سے جو بلڈ لائن چلی آ رہی ہے ایک سسک سے بہت پرانی بریڈ ہے سیونٹیز، ایٹیز سے یہ اوریجنیٹ کرتی ہے تو بیسکلی ہیریٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹاپ قولیٹی بلڈ لائن جو باپ دادہ کے زمانے سے بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے اوویسلی وہ بلڈ لائن اب آویلیبل نہیں ہے تو لوگوں نے ہر برڈ کے ساتھ ہیریٹیج لگا دیا ہیریٹیج کا مطلب بہترین قولیٹی ہیریٹیج کا مطلب رنگ برڈ کے بچے ایسا ہرگز نہیں ہیں ہیریٹیج میں نے جیسے کہ بتایا ایک بلڈ لائن ہوتی ہے پرانی بلڈ لائن ہوتی ہے بہت اچھی سٹرانگ بلڈ لائن ہوتی ہے اس کو ہیریٹیج کا جاتا ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے تو یہاں پہ ایک غلط سہمی ہے لوگوں کو بس یہ کہتے ہیں کہ ہیریٹیج ہیریٹیج کے نام پہ برڈ بیچتے ہیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے جیسے مجھ سے لوگ رابتہ کرتے ہیں مجھ سے کبھی کبھار لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیا ہریٹیج کے چوزے ہیں میں نے کہا بھائی ہریٹیج کونسی بریڈ ہے تو مجھے سمجھا دیں آپ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو آچل چل رہی ہے وائٹ وائٹ اس کے گلے پہ لائن ہیں میں نے کہا بریڈ لائٹ سسکس ہے اب آپ لائٹ سسکس میں بتا دیں اچھی قولیٹی ٹاپ قولیٹی بہترین قولیٹی نارمل قولیٹی کمرشل قولیٹی تو اس طرح سے ہیریٹیج لائٹ سسکس لگا کے یہ بس ایک فیشن بن گیا ہے جس پہ جلدی بک جاتی ہے اتنی چیز بیچنے کے لئے لوگ یہ نام کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں ہیریٹیج اچھا یہ بتا اب اس وقت کیا ویلیو شلے اس کی جیسے چکس کی اور یہ پٹھوں میں کیا اس وقت ویلیو شل لائی ہے دیکھیں چکس جو ہیں ہمارے پاس اس وقت تقریباً اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے کا ایک چوزہ دو ہفتے کا آرام سے بک جاتا ہے اور سروائف کر لیتے ہیں ہیزیلی آرام سے سروائف کر جاتے ہیں بہت اچھے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس وقت میں پاس آویلیبل نہیں ہے بہت کم چوزے ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت کون سے چوزے ہیں ہمارے پاس کس طرح کے ہیں تو تقریباً اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے کا ایک چوزہ بک جاتا ہے دو ہفتے کا تین ہفتے کا اسی طرح سے آپ کا تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کا ایک تیار بریڈر بکتا ہے پر برڈ کی بات کر رہا ہوں میں پینتے سے چالیس ہزار روپے کا ایک پیر بک جاتا ہے آرام سے جو یہ چھ مہینے کی ایج ہے مطلب لینگ پر آ جاتا ہے جو لینگ پر آگئے ہوں یا اگلے دو ہفتے میں ایک مہینے کے اندر لینگ پر آنے والے ہوں وہ سارے برڈز آپ کے آرام سے اس وقت کرنٹ مارکٹ میں اچھی کالٹی کے پینتے سے چالیس ہزار روپے میں پر برڈ بک جاتا ہے اسی طرح سے جو آپ کے پٹھے ہوتے ہیں وہ ڈھائی سے لے کے دینے کے تین مہینے سے لے کے چار مہینے دیکھیں تین مہینے کا جو پٹھا ہوگا وہ آپ کے پاس اراؤنڈ دو مہینے میں بریڈ پر آ جائے گا آئیڈیا جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہوتے ہیں اگر آپ تین مہینے کا پٹھا لیتے ہیں وہ آپ کو دس سے بارہ ہزار روپے پر پیس پڑتا ہے میں یہ سارے اچھی کالٹی کے برڈز کی بات کر رہا ہوں کمرشل آ رہا ہے یہ کمرشل لائٹ سیکس کی بات نہیں کر رہا تو اچھی کالٹی جن کے کلرز اچھے ہیں لیسنگ تیز ہو ڈارک لیسنگ ہو شارپ لیسنگ ہو ان کی بات کر رہا ہوں دس سے بارہ ہزار روپے پر پیس آرام سے اس کا پٹھا بک جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ پٹھا آپ اپنے پاس رکھ کے اس پر محنت کر سکتے ہیں اس کو دو سے تین مہینے میکسیمم اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں اصل میں بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے کہ یہ اگست کا مہینہ آ گیا ہے نیکس من تک موسم اچھا رہے گا بارشوں والا موسم رہے گا تو آتے آتے اقدم سے آپ کے پاس اکتوبر نومبر کا موسم آ جائے گا جس میں آپ کے پاس برڈز تیار ہوں گے بریڈ کے لیے تھنڈے موسم میں سیزن ہوتا ہے تھنڈے موسم میں جو کہ اکتوبر سے لے کے مارچ تک کراچی میں مارچ پنجاب میں اپریل اپریل تک کھج جاتا ہے تو اس میں آپ ایسے برڈ خریج ہیں جو ستمبر اکتوبر میں تقریباً آپ کے پاس پانچ سے چھ مہینے کے ہوں یا سال کے ہوں وہ ریڈی ہوں گے آپ کے پاس وہ برڈز ریڈی ہوں گے وہ میکسیمم بریڈ کریں گے سیزن میں بریڈن کرتی ہے تو آپ کے پاس میکسیمم بریڈن ہوگی برڈز تیار ہوں گے فرٹیلٹی آ رہی ہوگی بہترین ریسپونس ہوگا اور آپ کے پاس زیادہ نمبر آف چکس آئیں گے بس یہ ایک قولیٹی ایون ہو آپ کے پاس قولیٹی اچھی ہوگی آپ کی بریڈ کی ویسی ڈیمانڈ ہوگی جیسے آپ نے ہمارے براماز دیکھیں اب جیسے براماز کا سسٹم الگ ہے میں اس موسم میں اپریل سے لے کے ستمبر تک میں بریڈ نہیں کراتا براماز کی لیکن آج تک روز ایک سے دو سے تین کالز میرے پاس آتی ہیں براماز کے چکس کے لئے لیکن چونکہ بریڈنگ نہیں کراتے اس موسم میں ہم لوگ براماز کی تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں مطلب ریس دیتے ہیں ہم ریس دیتے ہیں اس وقت پٹھے تیار ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ پانچ چار مہینے چھ مہینے کے برڈز خریدیں اور ان سے سردیوں میں میکسیمم بریڈ لیں تو ابھی اس بریڈ کے حوالے سے بتائیں مطلب ڈیلی بیسیس پہ انڈے آتے ہیں جب برڈز ریڈی ہو جاتے ہیں ینگ برڈ ہوتے ہیں موسم اچھا ہوتا ہے تو ہر جو ہیلتی برڈ ہے وہ آلٹرنیٹ ڈے پر لہنگ کرے تو زیادہ بہتر ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو فریش سارٹر ہوتے ہیں اور اگر ہیلتی فیمیل ہوتی ہے تو وہ ہفتے کے پانچ انڈے چھ انڈے بھی دے سکتی ہے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ پھر ایک اور غلط کونسپٹ ہے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے لوگوں نے لگایا ہے کہ سال کے تین سو انڈے سال کے ساڑھے تین سو انڈے یہ غلط ہے یہ بلکل غلط ہے حالانکہ جو سسیکس ہیں آسٹرلاپس ہیں آر آئی آرز ہیں یہ بہت بہترین لیئرز ہیں یہ عام مرگیوں کے حساب سے زیادہ انڈے دیتی ہیں جنیٹکلی ٹھیک ہے نا یعنی کہ قدرتی طور پر یہ ایک ایسی بریڈ ہے جن سے آپ گوشت بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ سائز میں بھی بڑی ہوتی ہیں اور لینگ پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو لیکن یہ بلکل غلط ہے کہ سال کے ساڑھے تین سو انڈے دیں گی سوا تین سو انڈے دیں گی آپ ایک جو یعنی کہ آپ جس کو ایک گھر کا فلوک کہیں گے پچاس مرگیوں کا سو مرگیوں کا وہ مرگیاں مہین ہفتے کے چار تین چار سے پانچ انڈے دیں گی ینگ مرگیاں کچھ ہفتے ایسے بھی آج جس میں ایک بھی انڈہ نہیں آیا اور دیکھیں یہ قدرتی اصول ہے کہ آپ مرگی جو ہوتی ہے وہ ایک کلچ دیتی ہے کسی کا کلچ ہوتا ہے بیس پچیس انڈوں کا کسی کا ہوتا ہے دس پندرہ انڈوں کا کسی کا چالیس انڈوں کا وہ کلچ دینے کے بعد مرگی بریک لیتی ہے رکھتی ہے یا تو کڑک ہوتی ہے یا اگر کڑک نہ ہونے والی ناصل ہوتی ہے تو وہ رکھ جاتی ہے اچھا یہ بتا اس بینٹ کا ایک کڑک ہوتی ہے یا پھر جو ہے بیسے یار میں نے بہت کم دیکھا ایسا سے کڑک ہو سکتی ایسا نہیں گی گیپ لے سکتی گیپ لے گی دس سے پندرہ دن کا تو آپ جو میری بات ہے اس کا اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ تین سارے تین سونڈے نہیں دیتی اگر آپ نے بہت اچھے طرح رکھا ہوا ہے کھانا پینا رہنے کی طریقہ ورڈز آپ کے خوش ہیں ایکٹیو ہیں سیحت مند ہیں تو سال کے دھائی سو سے تیس سو دو سو سے تیس سو کی بیچ میں انڈے دیں گی لیکن یہ تعین کرنا بلکل صحیح نہیں ہوتا کہ یار تین سو ہی دے گی تین سو دے گی ساڑھے تین سو دے گی بلکل غلط ہے اب وہ دیکھیں ہماری ایک وہ فیمیل تیار ہے وہ آپ پیٹی رکھے ہیں اس میں کوئی اس کو جگہ بنا کے دیں اب اس میں وہ انڈے دین کے لیے بلکل ریڈی ہے اس وقت انڈے پیٹی میں جا تیاری کر رہی ہے وہ انڈے دینے کے لیے تو ڈیلی کے میرے پاس ایک سے دو انڈے اس میں سے آ سکتے ہیں سپیکلڈ سسکس جو کہہ رہے تھے وہ بھی بریڈ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا وہ بھی نظر مان لیتے ہیں ادھر انٹرڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں یہ لاسٹ یر آئے تھے رنگ برڈ آئے تھے تو ہم نے ان کے چوزے لیے اور ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس تیار ہو گئے ہیں یہ ایف وان ہے مطلب یہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ ایف وان ہوتا کیا ہے تو میں اب یہ دیکھیں یہ سپیکلڈ سسکس ہیں وہ لائٹ سسکس تھے یہ سپیکلڈ سسکس ہیں ان کا پیٹرن دیکھیں یہ انتہائی خوبصورت برڈز ہیں یہ ایک پورسلین کلر ہے جس میں یہ وائیڈ یعنی کیا آپ کے جو براؤن ریڈ شیڈ پہ وائیڈ ڈاٹس ہوتے ہیں میل کے زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں فی میل کے ہلکے ہلکے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے فلوک کا حصہ ہے اس کے بھی چ چھو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت بریڈ ہے اس میں بھی ساری لائٹ سسکس والی کالٹیز ہیں اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے یہ بھی ابھی صرف چھے مہینے کے پتھے ہیں مگر یہ پچھلے مہینے سے لینگ پہ آگئے ہیں اور اس کے میرے ہمارے پاس چوزے آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ برڈز بہت خوبصورت برڈز ہیں اور ان کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن ابھی لوگوں کو ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہیں لوگ ان کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں بلکو نیولی انٹریڈیوز ہے یہ لاسٹیر ہی سمجھیں آپ لاسٹیر یہ سپٹیمبر اکٹوبر میں ان کے پیرنٹس امپورٹ ہو کے آئے تھے اب وہ امپورٹڈ برڈز ہوتے ہیں وہ ان کی اس طرح سے بریڈنگ نہیں ہو پاتی ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے تو چوزے کم نکا ملتے ہیں پہلے دو تین چار سال لگ جاتے ہیں مارکٹ میں اس بریڈ کو مشہور ہونے میں یا اس کے زیادہ چوزے آنے میں تو الحمدللہ یہ ہمارے برڈز تیار ہیں اور ان کے چ تین چار چوزے آئے ہیں ہمارے پاس جو کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت ہے تو ساری کولٹیز اس میں لائٹ سرس ایکس والی ہیں اچھا ویٹ بھی تقریباً سائز بھی سیسے طرح ہوتا ہے سائز ویٹ ساری چیزیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے برڈز کو کس طرح سے خیال رکھتے ہیں اور کیسے آپ اپنے برڈز تیار کرتے ہیں کیسے لے کے چلتے ہیں ان کو اسی حساب سے یہ سائز نکالیں گے بڑا سائز اس میں آپ کے پاس دو میل اور تین فیمیل ہے اس میں ہمارے پاس دو میل اور تین فیمیل ہے ایک میل تھوڑا چھوٹا ہے ایج میں ان سے ایک ڈیڑا مہینے چھوٹا ہے باقی یہ جو ایک میل اور تین برڈز ہیں یہ ریڈی ہیں تقریباً چھے مہینے کے ہو چکے ہیں اچھا ان میں بریڈرز کا اور چکس کا تھوڑا پرائز وغیرہ منشن کریں یہ بریڈ ہے چکے دیکھیں لائٹ سسکس کے جس طرح سے اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کا ایک بریڈر ہے یہ رنگ برڈ کا جو بچہ تیار ہوا ہوا یہ پچیس سے اٹھائیس ہزار روپے کا پر برڈ ہے ایڈلٹ اسی طرح سے اس کا جو چوزہ ہے وہ ڈھائی ہزار روپے کا ایک چوزہ ہے اچھا پرچک پرچک ہاں تقریباً ایک ہفتے کا چوزہ ان کے چوزوں کے فائدہ یہ ہے لائٹ سسکس اور سپیکل سسکس وغیرہ کے یہ تقریباً ایک مہینے میں یہ چوزے جو ہیں یہ ایک مہینے میں تو ٹھیک ٹھاک سائز نکال لیتے ہیں یہ ایک ہفتے میں بھی بلکل بھاگنے دوڑنے میں لگ جاتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو میرے پاس چوزے ہیں وہ کس طرح کے ہیں بہت تھوڑے سے ہیں کیونکہ ابھی فریش سٹارٹرز ہیں یہ لیکن ہم اس کو آگے ج چوزے کے بارے میں چلے اب چوزے کی طرف بھی ایک نظر مال لیتے ہیں چلے بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں بتایا کازی میں کون کون سے چوز ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے چوز ہے چوز ہے ہمارے پا بھی لائٹ سٹارٹنگ کے ہیں یہ جو وائٹ والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائٹ سسکس چوز ہے اب یہ دیکھیں یہ مشکل سے چار سے پانچ دن کا چوز ہے لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہفتے در دن کا چوز ہے بھاگ رہا ہے اور بھاگ جو تین یلو چوزے ہیں وہ تقریب صرف ایک سے دو دن کے چوزے ہیں سپیکل سسکس کے یہ والا چوزہ میں آپ کے سامنے لارہا ہوں یہ تو کلی نکلا ہے تو یہ ابھی کافی ڈال ہے لیکن باقی جو ہیں وہ دو سے تین دن کے ہیں تو وہ ایکٹیو ہیں تو یہ اس طرح کی چوزے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو لائٹ سسکس ایبل کول ایکٹیو ہے یہ چار سے پہلہ کہ چار سے پانچ دن کا چوزہ ہے لیکن یہ کافی رہا ہے تو یہ باقی چوزے بھی اس وقت ایڈیل ٹائم ہے آپ اپنے برودر میں چوزوں کو رکھیں اور ہیچنگ کر ہے لائٹ سسکس مضبوط بریڈ ہے تو لائٹ سسکس ہو گئی سپیکل سسکس ہو گئی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چوزے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں یہ اتنی زیادہ ہے جس طرح سے براما میں بہت زیادہ شروع میں کیر کرنی پڑتی ہے چوزوں کی اس کے مقابلے میں یہ چوزے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں سائی اچھا سپیکلڈ ویسے تو بریڈر کا کارر بلکل ڈیفرنٹ ہے اور چکس میں بلکل جیسے گولڈن کلر گ اس کے بعد پہلے مہینے میں پہلے مہینے کے بعد پہلے مہینے کے بعد اس پر لیسنگ آنی شروع ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے جیسے سپیکلڈ سسکس ہے وہ یلو کلر کا چوزہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے بڑھا ہوتا جاتا ہے اس کا شیڈ ریڈ ہوتا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ جو وائٹ سپورٹس اور براؤن سپورٹس ہیں وہ آتے جاتے ہیں تو چوزے تو سارے یا تو تینی کلر میں ہیچ ہوتے ہیں عموما یا تو بلک وائٹ یا یلو کلر کے چوزے ہوتے ہیں ساری اچھا اب یہ بھی بتا دیں چکس کے حوالے سے اگر کو بوکنگ کروانا چاہے تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیں جی مجھ سے آپ میرا نمبر شیئر کر لیتے ہیں ہمیشہ آپ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور میرا نمبر شیئر کر لی جائے گا ابھی تو سٹارٹنگ ہے تو کم سے کم بھی پندر سے بیس دن کے اندر میں آپ کو انکیویٹر دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کافی سپیکلڈ سسکس کے کافی ایکز لگے ہیں یہ سارے تقریباً سپیکلڈ سسک سبسکس کے اگز ہیں تو کیونکہ لائٹ سسکس کے اگز ابھی آنا شروع ہوئے ہیں تو لائٹ سسکس کے اب جب بریڈنگ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ سارے چیزیں یہ انکیویٹر اور بھر جائے گا ہمارا سارے تقریباً ہمارا بھر جائے گا ہمارا کامیویکس میں تو انشاءاللہ دو سے تین ہفتے کے اندر انشاءاللہ انکیویں گے تو مجھ سے آپ تک کر کے لیے جا سکتے ہیں تو یہ انڈا کون سا اوپر جو رکھا ہے یہ بھی بتا دیں یہ ایک تو ہمارا براما کا انڈا ہے زیرے بریڈنگ نہیں کرا رہے ہیں مل ساتھ نہیں چھوڑے لیکن مرگیاں کبھی کور انڈے تو دیتی ہیں تو مرگی یہ ایک بڑا انڈا براما کا ہے یہ انڈا ہے اسپیکل سسکس کا ہے چونکہ یہ انگ بریڈرز ہیں یہ تقریباً 50% سائز میں اور بڑا ہو جائے گا یہ والا جو اسپیکل سسکس کا انڈا ہے تو ایکس کے حالے سے بتائیں لوگ ایکس کے حالے سے پوچھ رہے تھے کہ ایکس بھی فورسل ہے نہیں ہمارا پرپوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انکیوبیٹر لگایا ہے تو چوزے چکس نکال کی ہم سائل کرتے ہیں انڈوں میں توڑا سا ایشو آجاتا ہے کہ کارگو میں انساب میں اور لوگ ہینڈل سائی نہیں کرتے ہیں ہم نے اچھے انکیوبیٹر لگائے میں تو ان کا ریزالٹ اچھا ہے لوگوں کے پاس انڈے جا کے اگر ہیچ نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے بات خراب ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ انڈے سائل نہیں کرتے ہیں چلے اپنا موبائل نمبر بھی شیئر کرتے گا میرا موبائل نمبر اس کی نہیں تو آپ شیئر کر دیجئے کہ باقی میرا 0333 2104148 نمبر ہے تو یہ تھی ہوتا ہماری انفرمیٹیو ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو سسکس کے بارے میں اس کے علاوہ سپیکلڈ کے بارے میں بتایا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کو جو ان کی پہچان بتائیں گے کس طرح سے ان کی پہچان کی جاتی ہے کیا کیا قولیٹی ہے مطلب کس طریقے سے جو ہے قولیٹی کا انداز آتا ہے کہ کس قولیٹی کا بارڈ ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی نیکس ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ایک سے دو دن میں آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی اس ویڈیو کو بھی لازمی دے گیا تو ٹھیک ہے بہت اب اس ویڈیو جائے چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ